شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین حضرات اگرامی اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذلحج پر ختم ہوتا ہے ابتدائی سال اور انتہائی سال قربانیوں پر مشتمل ہیں اللہ تعالیٰ کی پاک و مقدس حسین اور اس کے نیک اور مقبول بندوں نے قربانیاں دیا دسویں ذلحج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمن حضرت اسمائیل علیہ السلام کی قربانی دی قربانی اللہ تعالیٰ کو محبوب و پسند ہے اسی ذلحج میں سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے قربانی اور شہادت پیش کی انہوں نے اٹھانہ ذلحج کو شہادت والی قربانی دی اور سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ستائیس یا اٹھائیس ذلحج کو زخمی ہوئے اور ایک شکیر قرب نے صبح کی نماز میں نیزہ مار کر آپ کو شہید کیا محرم کی پہلی تاریخ کو وسال ہوا تو سال کی آخری اور ابتدا تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے رنگین ہے اور قرآن پاک میں آیا ہے یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ فی سبیل اللہ شہید ہوئے وہ زندہ ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو ہم مانتے ہیں اور یقین و امان رکھتے ہیں کہ یہ لوگ زندہ ہیں سید شہدہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں تمام شہدہ کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں دسویں محرم کو قرآن مجید کے ختم کرنا پڑھنا پڑھانا ضرور پاک پڑھنا پڑھانا اور دیگر نفلی عبادات کا ثواب ان پاک ارواہ کو پہنچانا ضروری ہے اگر تم ماتم کرو گے تو امام علی مقام اور شہدہ کربلا کیا فرمائیں گے کہ یہ لوگ ہم زدہ لوگوں کو مردہ جانتے ہیں بے شک ان پاک حسنیوں کو شہید کرنے والوں نے بے حد ظلم کی گئے پانی تک بند کر دینا ماسوم بچوں کی پیاس کا خیال نہ کرنا اس سے بڑھ کر اور کون سا ظلم ہو سکتا ہے اور پھر اتنی شدت اور سختی کو برداش کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ظالموں سے جنگ کی اور شہادت و سعادت حاصل کی اس مصیبت کو برداش کر کے آپ ثابت قدم رہے اور یہ بھی ثابت کر گئے کہ ہم لوگ وہ گرانہ ہیں اور وہ خاندان ہیں کہ مصیبت برداش کر سکتے ہیں اور سر کٹوا سکتے ہیں لیکن باطل کی بیعت کر لینا پسند نہیں کرتے اور باطل کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں کرتے اور آپ کا یہ ثبوت بھی مولا علی شیرِ خدا حیدرِ قرار رضی اللہ تعالیٰ کی داتِ اقدس کو تقیعہ والی لعنہ سے منزدہ و متحر فاماتا ہے کہ مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے والد ماجد ہیں انہوں نے سیدنا حضرت صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق اور سیدنا حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت یکے بعد دیگری حقانیت سمجھ کر کی اور ان کے پیچھے نمازیں بھی حق یقین کر کے پڑھتے رہے تقیعہ ہرگز نہیں کیا اگر آپ تقیعہ کرتے تو بیٹے کو قرر بلا میں تقیعہ والی سنت کیوں بھول گئیں بھائیو تقیعہ ایک لعنت ہے جس سے عائمہ اتحار کی پاک ہستیاں منزدہ مبرہ اور مقدس ہیں سیدنا وسندنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عامال نامہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لے جا رہے ہیں مجھے وہ پسند ہے کہ میرا عامال نامہ بھی ایسا ہو یہ صدق و صفا تھا جو انہوں نے اختیار فرمایا محرم کی دسویں کو بجائے ماتم کے قرآن پاک کا ختم کرنا درود پاک کے لاکھوں لاکھ پڑھانا نفل عبادات، نمازیں پڑھنا اور پھر ان تمام عبادات کا ثواب ان پاک ہستیوں کی اسالِ ارواہ کرنا ان کی خوشنودی کا سبب ہے اور ہمارے لئے باعث اصول و برکات و نجات ہیں دیکھو آخری وقت میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کی حالت میں شہید ہوئے اور نماز قیم کرنے کا سبق دے گئے یہ جو میں نے تحریر آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ فرمان حضور شیخ علیہ السلام حضرت خاجہ محمد کمردین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ نے نام مورم الحران تیرہ سو چرانویں ہجری پر مطابق دو فروری انیس سو چوہتر بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب استانہ علیہ السلام شریف پر بیان فرمائی اور یہ تحریر انوار کمریہ حصہ دو میں مولانا کاری غلامہ محمد سیالوی صاحب علیہ رامد نے تحریر فرمائی ملوانا کاریہ دcı براگ ! موسیقی